اسلام علیکم ایمبرز سکھا سکھن والے ایس کٹھا نوں ایس ویڈیو نوں کن کھول کے بڑے تیان دے نال سنو میرے واسطے نہیں سننا تسی اپنے واسطے سنو اے میں نہیں کہن دیا اے پائی گور اقبال سنگ جی کہن دے نے تے آج پہلے آپاں ویڈیو دیکھنا ہے پھر اپاں ریکٹ کہنے ہی تے سنو کین کی دے ورس اپ ہوندیا انسٹاگرام ہوندیا فیس بوک ہوندیا فیس بوک جیتے میرے پیجنے لائک کرو ورس اپ تے میرے مزید اردانی ویڈیوز سینڈ کرو سو او ویڈیو سٹارٹ کریے گو ایک جتھا ہے جی نیرواان کیرکن جتھا او دے موکھی ہوئے نے پائی رام سن بس ہے دو تن منٹ دی گال لے پھر سماسٹی کر لے پاتی بندگی نیرواان کیرکن جتھا ہے دے پائی رام سن موکھی کہ اندے کئی باری توردے توردے بھی انہ دے سماسٹی لگے جنے توردے توردے بہت بہت تے لے گیا جی اونا دے شریکے دے پرا چاچے تاہی دا انہوں شریکے دے پراہ دے چاچے تاہی دا انہوں شریکے دے پراہ دے چاچے تاہی دا بیٹا شریکے دے پراہ دے پراہ دے پراہ دے چاچے تاہی دا پھر ایک کرم کہ آگیا پڑھ کے مہران ہو گیا انہاں دے تائے دے بیٹے دا بیٹا کرم آگے آگیا کہ اندھے سارا سریر تختیں وہاں جڑ گیا انجھے میں ایسی بات آ چک رہے ہیں کر رہے ہیں انہوں لا رہے ہیں انجھے میں سریر لکڑ بانگ رہے ہیں اوٹ نہیں پڑھڑ ہوئی تھی تختیں وہاں جڑ گیا وہ پروار کٹھا ہو کے آئے ہیں انہوں پہ رہے ہیں بے کوئی رہا دے بچہ دو ہی بڑا ہے اے بھی پیندگ سال بے رہا دے انہوں نے ایک گال کئی میں نے بڑی جاتی ہے لیٹل باجی انہوں نے گال کئی کہیں دے سنگا نہ سلا کر رہا ہے یہ کیس پکڑنا ہے کہ نہیں سنگا نہ سلا کی تھی بھی اتنا ساڑے چاچے تاہی دا بیٹے دا بیٹا ہے تاہی دا سریر جو میں ایک لکڑ مک جڑ گیا کھولڈ پن ہے ہی نہیں آت دکھیں بے سنگا سلا دے سارے ہیں کہا نہیں کریے وہ آئے لے تو کریے انہوں نے بھلایا جیو لڑکے نو پروار کینڈ لگے اکھانڈ پاڑ ساہیب رکھاں گے اے لڑکا جیڑا انہوں چار بندے نے چککے کھڑا کر دے وہ ایج میں لکڑ نہیں ہوگے بندے نے سریر ہی لکڑ ہوگے لادہ گوڑا کھولڈ ہی نہیں ہوگا اے باندھ یار کو کھولڈ ہی نہیں ہوگا راب کہہ نوے نہ دکھا ہی نہ پاہ بڑا ہوگا کینڈ لگے سارا کھانڈ پاڑ ساہیب رکھاں گے مریادہ نال اس لڑکے نو پورا سننا پہنے بھی کاکا سن لیں گا ٹھیک ہے پر وان جائیے گر سکھانیاں جو گتیاں ان جد در کھانڈ پاڑ رکھنا سی نہ سنے ہو اے بھی روما نے اوہ پائی رام سنگھ جی نے چار وجہ آسازیری باہر رام دیتی آسازی باہر آسازیری باہر رکھا ہیتے ہیں انہوں لٹا آتا ہے اس لڑکے اس لئے جکڑے بھر چار وجہ تو لے کے یارہ وجے تک آسازیری باہر رکھنڈ پہنڈ 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 تک آسازیری بارد کھیر ترس ات کینٹے لگاتا خان پاتر خان تو پہلا آنکے ساتھ کنت کریں ست گھنٹے کی تو سنا ہے اور اس دو بعد انان سایو لگنا سی تے پھر خداس کر کے کھان پڑ سایو رم بھونا پائی رام سنگ تے نال چار سنگ نا کھلو کے نا کہن دے کاکا اور تیرے کر کے کر رہے ہیں رہاں دے تینوں گروہ دیاں بکشی شاہ بچوں اسی یہ کہنے یا پنجے ایڈڈا بڑا جڑا ہے تیرے دکھ آیا سری لکڑ مانگ جکڑ گیا پانچ مینٹر لی یاد کر رہا ہاں اسی گروہ دے پروسے کہنے یاد آئے گا تیرے کو گلتی ہوئی گئی گروہ دی کلا بڑھتا ہے گلتی کی ہوئی ہے جہاں گروہ جانتا ہے تو جانتا ہے سوڑے ہو آج میرے گروہ گوہ بین سندہ دو جا بچان چال رہا ہے اپنی کرت کمائی جو تو سواند کڑنا اوہ لڑکے نے کی سنایا جی پانچ سنگھ کھڑے آئے پانچ دی کلا بڑھت رہی ہے اوہ گروہ دی کلا بڑھت رہی ہے پانچ سنگھ کھڑے آئے پانچ سنگھ کھڑے آئے پانچ سنگھ کھڑے آئے میرا بیجا لگیا ہے باہر ودیش دا ہے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا رہا ہوں کہ میں اتھے گروہ اگر داس کیتی کہ میرے سب گروہ باہر جا کے میرا کام چڑھ دی کلا بیچے چلے میں دسمہ حصہ دسماند کڑنا رہا ہوں بچ پانچ سنگھ کھڑے آئے کہیں دے میں باہر گیا کام شروع کرتا ہے کہ نہ کام چلیا میرا پر کہیں دے مات تے میرے پڑھ دا پہ گیا لڑکا سنا رہے ہیں میری مات تے پڑھ دا پہ گیا دسماند کڑنا ایک پاس سے گروہ دے کھاتے ویچ دیا دے کھاتے ویچ ایک کوٹی بھی نہیں کٹی ایک کوٹی نہیں کٹی ایڈا میں مطلب ہی ہوگا ایڈا پیار ہوگیا مینو بھائی کہیں دے آہاں میرے کو پھولوئی میں ارداس کر کے گیا ایڈیاں جب میں صدگرو میں انجھ حاج بھی دسماند کڑیا کریں گا اتھے جا کے میں پھول گیا مایا بڑی کمائی پر ایک کوٹی بھی نہیں کٹی ایڈا میں مایا دے لوگ واس آمینو گلتی نظر آری بھی میرے کو آم وڈی پو لوئیے اُس تو بال میرا شریر تختیں وہاں چکڑ گیا آئے 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 آنے رنگیاں روما نیرواان کیرتن جتھے دے مخی پائی رام سے کہن لگے کلتی مندہ کہن لگے ہونسی نانسہ پڑھ کے تے کھان پڑھ لگے رام کرن رام تاں تو باد جیڑی دے گو ہے گی نا رام تی سنو پیاریاں دی گھا کہن دے او دے گ جیڑی تینوں دیاں گے نا کہن دے گرو دے پروسے کہن دے دے گھان تو باد ہی تیرا شریر تصوی پہتے سافدان ہونا شروع ہو جائے کہن دے جو گا ہو جائیں گا پاڑ سنا پھر سارا کھن پڑ بول کے چور سا ہے پورا کسی شنان مریادہ نام وہ دے گھ لیندے ہی اُدھے اندر آج کر ہوگی تھوڑی بہتی سافدان تھا سافدان لغج لے گے اوہ آگئی اوہ بچے نے سارا کھن پڑ سونے لمحے تیہ کہے گا جی دن پوگ بیاں اوہ سے طرح پھر کرتن سجے پوگ تو بال پھر ہو کہن لگے ہون جو پوگ دی دیکھ دیاں گے نا تینوں اُن سافدان تھا تیرے سریر جو خور آجے گی کرپا کل کی در دی برت جے گی کرپا کھن پڑ سیو دی برت جے گی پھر کہن لگے پھر ہفتے دس دن پندرہ دن چھے جو تو پورا راجی ہو گیا سارا دسمند یاد کر کے تے سارا ہجور سیو گھرو دے لنگرانج ہاجریاں لا کے آئے ہیں ہجور سیو اے بڑی گا اوہ پائی رام سری نے اپنے آپ لوگ اچھے نہیں رکھے اے بڑی گا اے بڑی گا اے بڑی گا اوہ مڑکے جنہ تیرا یاد آندہ ہجور سیو ہاجریاں لائیں انہوں کی کہو گے دسمند کڑنا اتنا جروری ہے جے ناں کڑی ہے اے جے بیماریاں دے لگے اے جے وکیلہ سے روائیاں ساری سنگھوں بیندی ہے سو ویورس اے سی آج دی ویڈیو پائی گھور اکبال سنگ جدیاں گلان انہ دا لہجہ ایسی بڑا زیادہ پسند ہے تے ایسی ویڈیو تے ویڈیو تے بڑا بڑا ایک میسیج دیتا تے کیا بات سانو گیانی ہوگے گیانی سربجی سنگ ہوگے گیانی مسکین جی ہوگے پائی گھور اکبال سنگ جی انہ دینال جڑے رہنا چاہیدہ جی اگر آپ انہ دینال جڑے رہاں گے اسی ذنی طور تے پریشانیاں مطلب ایدانیاں ترہ ترین چیزاں تو اسی بچے رہاں گے دیلنو صاف کردے رہاں گے دیل صاف ہوئے گا تے زندگی بھی ساٹھی پھر صاف بماریاں دوکھ تکلیفہ تو اسی پھر دور ہواں گے آج جو بھی لوگ اسے ترین ہیں بڑی انہ دے بیچ لالچ ہے بڑی زیادہ وہ ہے کہ اسی بس پیسے کا مال یہ کسی نہ کسی طریقے دے اللہ تعالیٰ وہاں گروہ انہوں انہاں پیسہ انہاں مال دے دن دا وہ ہے کہ ہر چیز انہوں مل جان دی ہے لیکن ڈاکٹر انہ دا پنجار پیانہ بند بند کر دن دا وہ ہے مطلب کہ چینی چینی جی اندی ہے چھوٹی جی چینی اینی ایک دو دانے نہیں کھا سکتے دنیا دی ہر چیز پیسہ انہاں دے کول گڑیاں انہاں دے کول کئی میری اکھاں دے سامنے اسنا دے واقعات ہے مطلب کہ دنیا دی ہر شیعہ اندھی ہے پر ڈاکٹرانے منہ کیتا کہ تو کھا آنے سکتی اگر تو کھا دا تو تیرے واسطے موت ہے سانو یہی چیز ہے پائی گوری کبھا سینج نے بلکل صحیح کیا ہے سانو اپنے مال دے ویچوں صدقہ اسینو اپنی مسلمان دے نظر ویچ صدقہ کہنے ہیں تے سیکھ لوگ جڑے یا او کہنے دسوان دے کہنے ہیں کہ دسوان حصہ اپنے مال دے ویچوں کڑو بھی تاکہ غریب دے مو ویچ پویے گی غریب روٹی کھائے گا کوش ہو دی شادی ہوئے گی مطلب کہ او دی پلائی ویچ جڑی چیز ہوئے گی او دے دیلتے ویچ جڑی دعا نکلے گی نا جڑی ارداس نکلے گی نا او اللہ تعالی واہ گروہ کدی انو موڑے گا نہیں تے انسان مطلب کہ اس طرح پریشانیاں اس طرح دے دوکت تکلیفاں تو دور رہے گا تے کیا بات ہے پائی گوری کبھا سینجیدہ کٹھا سنکے تے بڑا زیادہ مزا آیا ہے تے میرے ایک اپنی رائے سینج میرے ایک اپنا خیاس ہے تاڑا ایک ہے اللہ تاڑی کی رائے تو اس طرح کمیٹ بوکس ہوچا لازمی دس ہو ایس ہی آئی دی ویڈیو ملان گے تانو اگلی ویڈیو باہت سے اجازت ہونے اللہ حافظ